مرے پاکستانیوں بیس گھنٹے سے میں اس کنٹینر میں پکور واسطے کے یہاں پہنچا ہوں بیس گھنٹے میں اس میں میں نے کیا دیکھا اس میں میں نے سب سے پہلی چیز میں نے دیکھا کہ میری قوم نے اپنے خوف کے اوپر کابو پا لیا خوف سے آزاد ہو گئی امریکہ جو یہ ہماری حکومتیں ڈڑاتی تھی پولیس کے تشدد سے جھوٹے کیسے سے انسو گیس سے موت سے یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ میری قوم ان سب سارے خوف سے آزاد ہو گئی پاکستانیوں جب تک قوم اپنے خوف کے اوپر کابو نہیں پاتی اس کو آسانی سے غلامی کروائی جا سکتی ہے ہمیں سالوں سے کبھی خوف دلوایا جاتا ہے کہ اگر امریکہ نے پیسے نہ دی ہے یا ایٹ نہ دی تو پاکستان کب دلوایا نکل جائے گا یا ہمیں خوف دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں تو کوئی اقتدار میں آئی نہیں سکتا جب تک امریکہ آپ کی مدد نہ کریں ہمیں خوف یہ دیا جاتا ہے کہ جی اگر ہم نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھلائے نہ دیکھ نہ مانگی کرزے نہ لیے تو ملک نہیں جانے گا میں نے یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے پہلی دفعہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ میری قوم اپنے خوف کے اوپر کابو پاگ گئی ہے اور صحیح طرح آزاد ہو گئی ہے دوسری چیز دوسری چیز میں نے دیکھی کہ سارے لاستے میں نے ہر قسم کے لوگ دیکھے گاؤں کے لوگ گاؤں کی خواتین نوجوان کارکن پوڑے بزرگ میرے انگلیش میڈیم اردو میڈیم جن کو باگر کہتے ہوں میں نے ان کو دیکھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے